اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب بشرح لصدری ویسر لی امری وحر لقدت امیل لسانی افقہو قولی حضرات محترم آج کی یہ محفل محفل نور مدینہ بجم نور مدینہ محلہ صدیق نگر اکاڑا کہ تمام عرقین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کی اس پاک اور مبارک محفل میں ہمارے بڑی محترم و مکرم سحیل جعفر صاحب آفیز غلا مرتضی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے بالخصوص احمد رضا چودری صاحب اور دیگر جتنے احباب نے مل کر اس پاک اور مبارک محفل کا انعقاد کیا ہے دل کیا تھا گہرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حاجی محمد اشرف صاحب کو تاہر سیال صاحب کو محمد بابر صاحب عبد قادری صاحب غلام عمدتاری صاحب سحیل بھائی غلام مرتضی بھائی سب کو اور بالخصوص جو خاص آج کی محفل میں خطاب کے لئے جن کا خطاب کوئی رٹا رٹایا نہیں ہوں گا بلکہ ان خاص ان ایک چند ایک خاص ہستیوں کی طرح یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں وہ دل میں اترتا ہے قبلہ جن کی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لئے گجنوالہ میں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جمعہ کب آئے گا اور ہم ان کا بیان سنیں گے کیو ٹی وی ہو نائنٹی ٹو چینل ہو پی ٹی وی ہو جتنے بھی چینل ہیں سب پہ ما شاء اللہ لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں عزت علامہ مولانا پروفیسر محمد آزم نوری صاحب مدد اللہ حلالی آپ سٹیج کی زینت ہیں اور جن کی خصوصی طور پر انتظامیہ کی طرف سے خاص ریکویسٹ کی گئی کہ میرے پیرو مرشد پیر طریقہ ترہبر شریعت صوفی عباس صفا قبلہ پیر صوفی محمد امین قادری صاحب المعروف درویش خدا مست آپ کے لئے آستانہ شریف دار الفقر آساہیبال کہ آپ ہماری محفل میں صدارت فرمائیں ریکویسٹ کی گئی تو بابا جی نے کرم فرمایا آپ تشریف لائے ہیں بروقت تشریف لائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی بابا جی سرکار کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور علماء کرام کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے آمین میرے بھائی الہاج محمد افتخار رزوی صاحب جو کہ ہر بات کو سمجھتے ہیں آج کی یہ محفل ہے سوہیل بھائی ہمارے بھائی ہیں حافظ گلہ مرتضی صاحب پوری انتظامیہ میں کیونکہ میرا تعلق ان کے ساتھ ہے اور گیارہ بجے کا ہمارا وقت تھا میں نے قبلہ پروفیسر صاحب کو بھی ارض کیا کیونکہ جو ٹی وی وغیرہ پہ جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے وقت کیا ہے وقت کی پابندی کیا ہے تو میں نے آپ سے ارض کی تو آپ نے محبت فرمائی آپ کا شکریہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ بارہ وجہ تک میں اپنی حاضری کمپلیٹ کروں گا چیکو بھائی ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں میرے اکثر جو سیڈیز آپ دیکھتے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ یہی ماشاءاللہ ویڈیو بناتے ہیں یا سوہیل بھائی بناتے ہیں کشمیر کا جو ترانہ اس کی ویڈیو ہمارے سوہیل جعفر صاحب نے بنائی تھی درویش کلکس والے بھی ماشاءاللہ آج کی میں فلمیں آئے ہیں اور ہمارے ولی سنساؤنڈ اوکارا آفر صاحب کے ساتھ ہمارا آج سے نہیں سال ہا سال سے ایک پیار کا تعلق ہے کیوں جی حشب صاحب محبت کا ایک تعلق ہے اللہ سے دعا ہے بالکل پرانا تاہر صاحب بھی بیٹھے ہیں تو اللہ سے دعا ہے جتنے حباب آئے ہیں اللہ صاحب کا آنا اپنے بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے محبت سے اور بلند آواز سے سب حضرات اس یقین سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں پڑھئے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وسلم علیہ وآلہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسول اللہ خوش نصیبی خوش نصیبی خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچ پر سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کیسا کیسا بچ پر سے اور بابا جی کو ایک قطع پسند ہے وہ میں پیش کرتا ہوں ریزوی صاحب کہ تیرے درگے فقیر ہیں ہم لو جو تیرے درگے فقیر ہیں ہم لو کیا امیرو کبیر ہے ہم لو جو تیرے درگے فقیر ہے ہم لو کیا امیرو کبیر ہے ہم لو دونوں عالم دونوں عالم دونوں عالم کی قید سے آزار ایک تیرے اسیر ہیں ہم لو دونوں عالم دونوں عالم کی قید سے آزار ایک تیرے اسیر ہیں ہم لو دونوں عالم کی قید سے آزار دونوں عالم کی قید سے آزار دونوں عالم دونوں عالم کی قید سے آزار ایک تیرے اسیر ہیں ہم لو دونوں عالم کی قید سے آزار ایک تیرے اسیر ہیں ہم لو بچپل سے ہی سرکار کے ٹھکڑوں پہ پلا ہوں بچپل سے ہی سرکار ٹھکڑوں پہ پلا ہوں میں بچپل سے ہی سرکار کے ٹھکڑوں پہ پلا ہوں بچپل سے ہی سرکار کے ٹھکڑوں پہ پلا ہوں بچپل سے ہی سرکار کے ٹھکڑوں پہ پلا ہوں بچپل سے ہی سرکار کے ٹھکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہِ مدیشہ کے ٹھکڑوں کا ٹھکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہِ مدیشہ کے ٹھکڑوں کا ٹھکڑا ہوں میں شاہِ مدیشہ کے ٹھکڑوں کی کھڑتا ہوں پر قیشہ ہمتیشہ کے گھتا ہوں تکتا ہوں بولو آلاء صلی اللہ علیہ السلام سیدنا کحمد دلم سبحان اللہ